موسیقی 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 بہاری تھا اٹھارہ سو چھہتر میں اس نے بنائی میوہ سپیٹر میں وہ ڈاکٹر تھا تھے اسی طرح بزار کی دکانیں بنی اچھی چھے بنی اور یہاں شاپنگ کرنا فخر سمجھا جاتا تھا وہ ایک لاہور کے رہنے والی تھا پناہ ناولی اس نے آج سی ایس کیا تھا اس زمانے تو اس نے لکھا انارکری کے بارے میں کہ انارکری میں شاپنگ ایزی ریسٹو کریسی یہاں نواب بھی ہے میں نے خود نواب ممدوڑ کے یہاں بیٹھے کو دیکھا ہے یہ برافر میں دکان ہے انڈیا نواز کمپنی دی مسلمانوں کی دی تو یہاں وہ آکے اکثر بیٹھا کرتے نواب ممدوڑ صاحب ریاست کے مالک تھے اس طرح ریاست جمال کان نواب جگیر دار بڑے بڑے لوگ آتے تھے شاپنگ کرتے تھے فخر سمجھتے تھے اور اب انارکری آپ کے سامنے آئے پولیس کو انتظامیاں کو ہزاروں ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ کہا چکا ہوں یہ انٹرم کارمیٹ آئی ہے انہیں بھی میں نے کہا خدا رہے یہ کرے اس کے لئے کوئی جگہ دے جگہ بھی کہا ہے یہاں ایک ہوتل ہے ڈیلی مسلم ہوتل اس میں آٹھ دس کنال فاتو پڑی ہوئی جگہ ہم نے کہا یہاں سرکاری جگہ ہے وہ اکاف نہیں کیا اکاف میں یہ براسل نہیں آتی اور وہ جگہ مجود ہے دیکھیں کچھ نہیں کرتا ہے یہ بیچاری پہلے مظلوم بکار لوگوں کے مظلوم تھی ہے اور ہی لیکن آپ لوگ تو سارے بڑی بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کو اپ گریڈ کرے ہیں بہت بلکہ میاں شہباز صاحب نے وعدہ گئے فارٹی تھری کروڑ روڈ پیا انہوں نے ہمیں مختصفی کر دیا تھا پلازہ بنانے کی پارکنگ پلازہ پلازہ نیلے گمل میں ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ گاڑیاں کھڑی کریں موٹے سارے کھڑی کر پیدل آئے یہ بند کر دے سارا راہی ہے یہ بلکل جس طرح آکسپوڈ سٹریٹ ہے لندن والی بلکہ ادھر میں ایک دہا گلاسکو میں تھا تو اس کا ڈرپٹی میر مسلمان تھا اس نے کہا بٹی صاحب یہ دیکھو یہ کیا ہے آپ بھی انار کے لیے کریں یہاں وہ چہمبر میں مارے آتا میں چہمبر میں لگے ہمیں لگے لیکن ہو کچھ نہیں رہا آج آج اب آجاتے ہیں واپس کاروبار پر یہ تھوڑی سی تاریخ بٹی صاحب سے اس کو میں فردر بھی ایکسپلور کیا کریں گے بٹی صاحب خود ایک تاریخ ہے سو آہستہ آہستہ ایکسپلور کریں گے بٹی صاحب کو ہم نا بٹی صاحب پندرہ رمضان ہو گیا انار کے لیے بازار میں ان دنوں میں آیا کرتے تھے کچھ زیادہ دور بھی نہیں سال دو سال پہلے تین سال پہلے بندرے بندہ چڑھے آندا آج بیلے بیٹھے نظر ہیں بے شک ایسے ہی ہے کہ معاشی طور پہ ہم بدحالی پہ آئے بہت زیادہ بدحالی ہے اور ان دنوں میں ہماری اچھی خاصے سے لیں ہوا کرتی تھی جو اب شکر کے بالکل گزارہ کرنا مشکل ہو گیا لیکن اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ جو اللہ نے پہلے دیا ہوئے میں انہیں سے ہی خرچ کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے لیکن جس کے پاس رمائے کم ہے وہ بہت تکریف میں ہے راز کھانا شروع ہو جائیں گے تو پھر تکم مکہ آنا کاروبار ختم جیہاں ابھی مجھ سے انہوں نے کہا پہلے دنوں لیبری سیکٹری سے مٹنگ تھی میری تو انہوں نے کہا بٹی صاحب ٹائم میں نے کہا دیکھئے آپ دس وقت کا ٹائم ٹھیک ہے چلیے لیکن جو آخری کے پندرہ دن ہیں انہیں کھلا چھوڑ دیں بارہ بیجے ایک بیجے تک کر دیں نے دوسرا یہ کہ آدمی تلابی وغیرہ پڑھ کے رام سے سکون سے آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ گیارہ بیجے تک بیٹھتے ہیں کسٹمر نہیں ہیں اور صرف صرف وجہ میں گائی ہے نمبر دو جو ہے وہ پارکنگ ہے جس کے پاس گاڑی ہے اسے پتا ہے کہ انہارکلی بازار جاؤں اچھی بھی ہے ورائٹی بھی جاں ملتی ہے کونٹر بھی ملتی ہے لیکن گاڑی کان کھڑی کرے یقین مانے میں ڈیفینس پہ رہتا ہوں اگر مجھے پتا ہو کہ میں انہارکلی بازار جاؤں مجھے بائیزت پارکنگ مل جائے گی میں خدا رہی قسمی اتشاہ بھی بے شک میں آئی ڈو اگری بھی جو بے شک آج ہی دے انہار ڈریور ہندہ ہے منڈا ہندہ ہے اگر ڈیگوڈی لالیں ورنہ کلہ بندہ آگر پاگل ہو جانتا ہے بے شک ایسا ہی ہے تمہاری انتھا کوشی ہے اور پھر آپ دوستوں کی آپ کی مہربانی ہے خصوصی طور پر آپ کے ٹی وی کی یہ اکثر ہماری یہ بات کو کیچے رہتے ہیں اکومت کبھی بھی ہماری تو کرواتے رہے ہیں جو تاریخ آج پوچھنے کا مقصد پتا ہے کیا تھا تاکہ جو دیکھنے والے ان کو پتا بھی چلے کہ یہ بازار کتنا تاریخی ہے اس نے کیا کیا وٹنس کیا اور اس کو بچانا کتنا ضروری ہے بلکہ اس سال گرمیوں میں کیوں بہی آپ میرے ساتھ رامنے سے کوئی ایک آئیشہ نامی خاتون آئی تھی انجیو تھی اسی جورپ سے آئی تھی تو غالباً وہ مسلمان تھی اس نے کہا جی میں انار کلی کی فرانی بلڈنگ جو ہے نا وہ پرزرور کرنا چاہتی ہوں ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھا ہے تو جہاں دیکھا یہ تو چینج آ چکے بلڈنگوں میں ٹوٹلی چینج آ گئے یہ جیک منزلہ تھی اب بانچ بن گئے اور پارکنگ کے دیکھ کے تو وہ سوری کہہ گئی اور وہ ایسا معاملہ تھا کہ دنیا میں تمام دنیا میں بیس ممارک انہوں نے چھنے تھے اور ان میں سے بیس بازار بیس میں پاکستان کا نام آیا اور پاکستان کے بیس بازار میں انارکلی کا نام آیا اور یقین مانے کہ وہ بڑی افسردہ ہوئی کہ میں تھے بڑا کچھ سوچ کے آئی تھی اسٹواریکل بازار پرانا بدا ہوئی ہے اسے دیکھنا چاہتی تھی مواری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں قابشیں بھی انچہ اللہ ساتھ ہیں باقی کاروبار کے لئے تو اللہ پاکستانیہ کرے کہ کرے گا لیکن انارکلی بادال رہی ہے لیکن ہی کیمپین سٹارٹ کرنے ہیں باقی میں جب سنتا ہوں آپ سے تو وہ دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں اس کو بچانے کے لئے جتنے بھی افسروں سے ملتا دائم پہلی اب بھی کچھ ہے بات باتیں پھر آپ نے کاروبار بتا ہوں ہے کبھی کیا کیا ہوتا تھا یہاں سر سنائیے کاروبار کی جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ آتے ہیں سوڑی لائز کے بعد ہے گورنمنٹ کو بھی اور سوڑا سار جاگر کرتے ہیں ان چیز ان کو بات یہ ہے کاروبار تو ہمیں مارا ہے ہمارے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ ہم سے ہمیشہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی پارکنگ مرائیں ٹیکس تو با کے لما کے دیاں کے کچھ نہیں تھا ٹیکس تو ہم ہر چیز میں دیتے ہیں نا آپ کے علمے میں ہے کہ ہم لوگ ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں اب میری ایک شوپ پہ ہم تین بندے یہاں ٹیکس پے کرتے ہیں ایک شوپ سے دو تین ہمارا ایک ہول سیل کے معاملہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے گورنمنٹ نے اور یہ بٹی صاحب کی تقریباً سیونٹی فائی پلس ہیں اور یہ تقریباً فورٹی فیفٹی ایر سے لگی ہمیں پارکنگ کے لیے اور شباز شریف سے نواز شریف سے لے کر آج تک ہی گورنمنٹ ہمیشہ وعدہ کرتے آئے ہیں لیکن کوئی بھی اس کے امپلیمنٹ نہیں کر باتی یہ کہتے ہیں جگہ منصف ہو گئی ہے اب ڈیلی مسلم موٹر اکی کر دی ہے لیکن موقع فوروں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں تو ایسا نہیں اب یہ ان کی اپس کی لڑائیاں ہمارے درمیان میں آ جاتی ہیں ہمیں تاجروں کو بھی ریلیف نہیں دیتے تاجروں کا ریلیف نہیں ہے انار کے لیے میں پارکنگ کا بندوبست ہو جائے لہور کے پنجاب کے باقی لوگ کو بہت ریلیف ہے میں یہ اس کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں اگر یہاں پارکنگ منا رہے تھے آپ نے ہی فرمایا کہ میں یہاں سے آؤں گا کیونکہ یہ چپس اینڈ بیس بازار ہے یہاں پہ جو چیز دیفنس میں دس ہزار بھی کی سیل ہو رہی ہے یہاں دو ہزار بھی کی سیل اور آپ بلیف کریں یہ ہول سیل مارکر بن چکے یہاں سے لوگ لے کے وہاں جا کے بیجتے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ دیکھیں ہم نے ریٹس لگایا ہے جبکہ مجھے پتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ اٹھانہ سورپے دو ہزار پیس چچنگ لے رہے ہیں اب اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم لگا رہے ہیں ہمارا آج سے سٹارٹ ہے رمضان کے لئے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکیں قریب لوگوں کو فائدہ پہنچ سکیں ہم لگے رہتے ہیں اور آپ کے بدولت سے اکثر لوگ آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس کو جاگر کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا کچھ عام کے لئے کریں آپ اس کے لئے راہیوں میں یہ ارزانہ ٹیوی بات دیتے ہیں کچھ عام کے لئے کریں ہم ان سے دعا کرتے ہیں سننا انہوں نے جناب جناب بہت شکر اللہ نہیں روزہ لیٹ اٹھی تھا دکان در لیٹ اٹھتے ہیں بہت مہنگائی کی بات ہو رہی ہے آپ کہنے رش نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں ایک غریب آمی کی کا پیکٹ لے ہیں بچوں کو لیے آکے کپڑے لیں تو بہت زیادہ مہنگائی ہے جو بھی حکومت ہے جو بھی مارے عالی اہتے داران ہے جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنائیا ہے ملو کا موپر لے گئے ہیں تو آپ کی میرے بھانی وہ بھی آگے ہیں کریڈٹ لیں گے اس ملو کا ڈبویا بھی ہم نے دیکھ آدمی جب مہن پرچیزنگ پاور نہیں ہوگی تو ہم لوگ شاپنگ کہاں سے کریں گے شاپنگ ہوتی ہے جب آپ مائنڈ فریش ہوتا رہے صبح اڑتے ہیں پانچ دن انہوں نے کام کرنا دو دن شاپنگ کرنی ہے کوئی بھی فلم دیکھیں کوئی بزار دیکھیں انہوں نے پیکٹ پکڑے ہوتے ہیں ہاتھ کے اندر اور شاپنگ کر رہے ہیں ہم نے ہمارے بات پیمپر کا پیکٹ ہوتا ہے اور کیگا پیکٹ ہوتا ہے سردی کے آگے ایک سویٹر لے گی وہ بھی مشکل نہ لیتا ہے سردی کے آگے ایک سویٹر لے گا وہ بھی دل کر دا ہے لوگ بچوں کو لے گی دیتے ہیں کپڑے آپ کو پتا وہ تو کر رہا ہی پڑتا ہے تو یہ نارکلی بزار اچھا ہے اس میں نے سیلے وگرہ لگائی ہیں لوگوں نے ہم نے بھی سیلے لگائی ہیں تاکہ گریب آدمی کی پہنچ میں آجے جو ججدہاں تک ہو سکتا ہم کھا رہے ہیں کی پڑے کا کاروبار انشاءاللہ دعائی یہ ہے کہ اللہ پاکڑا بہتر کارتے ہیں دعائی کارتے ہیں اللہ پاکڑی رحمت کرے دیکھیں آٹا تی چالیس روپے کلو کتنی دیر بکھتا رہا ہے نا تی چالیس پہ دادہ سوڑا رہے ایک دہ پہ پچاس بڑے اب ایک سو ساٹھ ڈیٹھ سو روپے کلو آٹا ہے ایک سو پینس روپے آٹا ہو گیا اندادہ لگائی جی جی اب ہوئے آٹا کیا ہے یہ لوگ آٹا میرے کہنا آپ اندادہ لگائیں اللہ تعالیٰ اپنی بار ہے میں دعائی کر سکتے ہیں دیکھیں اب آٹا ہو گی پورا چینی کریں گے کہ لوگ یہ ریڈی میڈ کریتے ہیں آپ خود دینے بزار کی حالت کی ہے دیکھیں نا یہاں راچہ ہوتا تھا اتنا گہمی گہمی ہوتی تو کچھ میں نے سمجھے ہوتا تھا بلکل اس طرح ہوتا تھا اب دادہ لکھانے اب لوگ آٹا پہلے وہ کھانا پورا کریں پیڑ پورا کریں گے ریڈی میڈ پیڑ ہوگا تو وہ کہتے ہیں پیڑ نہ اندر گیا جب تا نہیں جائے گا وہ کیسے باہر نکلے گا بات دعا کرتے ہیں یا اللہ کوئی پاکستان میں نیک آدمی کوئی آئی ہے یا اللہ کوئی اچھا بھیج دے کوئی نہیں اللہ پاک بھیج دے بے اللہ پاک نہ آپ نہیں دے ہمیں دعا ہی ہیں اللہ دیکھے کر دے نہیں یا اللہ کوئی اچھا بندہ پیج پاکستان راستہ سمجھے کی نہیں اے آپ پر دینے لڑائی ہیں نہ نماری ہیں میں ہی کوئی دوسرے چور گئی اندر نے سمجھے کی نہیں چور ہے ایسے دنیا الملک دیکھے اللہ اپنی رحمت کرے پاکستان بہت بچھے انسان اوہ پاکستان اہنا دکھ ہوندہ ہے سنن کے اہنا دکھ ہوندہ ہے ایٹمی طاقت پاکستان دعا کری رہی ہے یا اللہ کہ یہ ملک ایٹمی طاقت ہے دنیا دا ملک بھی مہیر کرتے یا اللہ پاکستان ہے اللہ پاکستان ہے رحمت کرتے یا اللہ سمجھے کی نہیں ایٹمی ملک دیڑا مندان لیند پر جائے مندان دیڑا مندان دیڑا شامل بہت ہوئی ہے بہت دعا کرتے ہیں پاکستان السلام علیکم علیکم السلام پہلی بات کیسا گزر رمضان رمضان تو ماشاء اللہ اچھا گزر رہا ہے تھنڈا رمضان ہے تھنڈا رمضان پندرہ روزے ہو گئے ماشاء اللہ کاروبار بھی تھنڈا کاروبار بھی تھنڈا کاروبار تو نہائی تھنڈا ہے نا دیکھیں نا مگائی اتنی ہے کہ جو پچھلے سال جو خریدہ رہی سمجھو کہ دو تین سال پہ جو خریدہ رہی دو تین لاکھ میں ہو جاتی اب وہ سمجھو کہ پانچ چھے لاکھ پہ چلے گی دبل پہ کام چلے گی تو وہ کسٹمر کہتا ہے کہ مبنا بیلی کا بیل گیس کے بیل بچوں کی سکول کی فیصے اور معاملات یہ چیزیں پوری کریں کہ چار پانچ دریق ہو گئی میرا دل انجل کر رہا ہے بیلی بیل نہیں چیز دیکھو گیس کا بیل کبھی تین نہیں تیسزار بیل گیس کا بیل آ گیا اب اس مہینے صاحب لکالے کبھی بیل نہیں چالیسزار بیل گیس کا بیل آ گیا کبھی بیل آئی نہیں میں دیکھ گئے تندور آئی کلچے بیجنے یعنی کہ انتالیسزار بیل گیس کا بیل آ گیا اور گیس آ نہیں رہی اور گیس کا بیل انتالیسزار بیل اور واحد مہک جہاں سنائی کوئی نہیں ہے واحد مہک ہے گیس کا جہاں پر سنائی کوئی نہیں ہے اور ایدروائی پہلی بات ہوئی ہے ہماری نارکلی کے اندر سب سے بڑے مسئلہ پارکنگ ہے جو بھی کمتے آ رہی ہیں آنا وہ کوئی نارکلی کے متعلق کوئی نہیں سوچ رہا کوئی نہیں سوچ رہا ان کی اپس کی لڑائییں ختم ہو پہلی بات ہو جاتے ہو شیخ صاحب نے کہا ہے جب تک ان کی اپس کی لڑائییں ختم نہیں ہوگی یہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے کیونکہ اس وقت ہر سیاستدان کو کرسی پیاری ہے عبام کے لیے کچھ نہیں ان کے تجوری بریویں ان کے گھر میں چھاپیں مارے جائیں تو کم از کم نہیں تیس کروڑ پچیس کروڑ چونسوڑ کرو وہ گھر کے اندر سے نکلیں گے میں بابت کتا رہا ہوں میں مولی مولی جو ان کے اپنے گھروں میں باگی تو بیانر بھائیوں گھروں میں لیدہ پیسے ہیں کیوں جی ان کے تو پرابٹی اپنے نام نہیں ہوگی کسی کے نام ہوگی ہاں تو لیدہ گزاری ہے کہ پاکستان کا مطلق کو ایسا آئے ایک لیڈر آئے جو ماشاءاللہ تو پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا بہتر کرے مجھ سے بہتر کرے ایسے وقت تک ابھی تک کوئی نہیں آیا تو سیل لاؤ لوکار نے سواکہ کر رہا ہے آج چیزیں سستا گھر کے بیچ رہے ہیں ساڑھا تا کم ہی ہیں کچھ چیز سستی پروائیڈ کرنا اللہ تعالیٰ آسانی ہے پہ ایسا آپ سلام اللہ کا شکر اللہ کا بڑا کرم شکر الحمدللہ ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کرم ہی کرتی حضور کے صدقے بات یہ کہ جو حلات انہوں نے پیدا کیے ہیں تین چار سال سے ایسے حلات ان کو پیدا بہت خراب کر دی ہیں انہوں نے آپس میں لڑا ہی جگڑا ان کا آپس میں ہے بڑا گرک ہم لوگوں کا اور ہے اور یہ جو ہے نا ان کی خان صاحب جو ہے نا یہ بزد آدمی ہے زدی آدمی ہے اس کا اور زرداری کا جگڑا آپس کا دونوں کا اس وجہ سے ہمارے ہم وام کی تباہی ہو رہے ہیں نوازوی چھوازوی چھوازوی تھوڑو یہ چھارے ہیں ان کا آپس میں جگڑا ہے اس کے لئے اور کسی کا نہیں ہے ان دونوں کا ہے جگڑا بس جو آپس کا جگڑا بس ان کا چھوڑے ہیں چھوڑتے ہیں نا وہ زیر آدم پاکستان ہے وہ زیر آدم ٹھیک ہے زیر آدم کا جو قائل ہے جو آپ جیسے اکومت بنی جیسے بنی ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ ہم سے بھی جارہ بہتر سمجھتے ہیں مگر ان کو چاہیے مل جل کے بیٹھ کے مل کے پاکستان کا سوچیں خان صاحب کو کوئی چاہیے کہ دیکھو یہاں خلاف کیا بنے ہیں اپنے ملہ کا سوچو اپنے سٹریٹ کو مارا گولی تو انہیں صدای دے رہنا ہے یا شباشم نے صدای دے رہنا ہے نواز سب نے جلے جانا ہے اپنے ملہ کا سوچو آگے نسلوں کا سوچو کیا کرنا ہم لوگوں نے مل جل کے بیٹھ کے کام کریں اچھا سمارے مل کے پاکستان آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے یہ سمبلیہ کسی لئے بنی ہے کیوں دیئے کیوں سمبلیہ توڑی نے دیکھیں نا آپ جو حالات کو مددر سے رکھتے ہوئے جو الیکشن کٹھے ہونے چاہیے کوئی کوئی اجازت دیتا ہے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں جو الیکشن کٹھے کی بھی دنوں کو اتنا اخراجات کتنے زالہ ہو جائیں گے چلو کر لیں ہم یہ نہیں کہتے اللہ انتہ نے کیا کہ ہونے چاہیے الیکشن بارل میں یہی کہتا ہوں کہ میشہ جو بات کرنی ہے آپ اس میں سمبلی میں بیٹھ کے کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہر وقت آپ عدالتوں کو سیڑھتے رہتے ہیں ہر وقت آپ عدالت میں ہاں جی بات یہ ہے کہ بتا نہیں میں نے جو بات میں نے جو کہہ دیئے نا اسی میں ہیں ان کا آپس میں ہیں اپنی رول ہے ان کا آپ نے دیکھنا کاروبار کی سنائی ہے کاروبار یار دیکھنا معاملہ تھے اب ان کو جو ٹائمیں ہیں نا فری دینی چاہیے اب آخری دس روزے ان کو ٹائمیں فری دینی چاہیے جو اپنے ملک کا سوچے خالات کو دیکھے یار یہ آپ کے کام ہیں ہم لوگوں کے کام تو نہیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے ملک کے لیے سوچنا چاہیے فری ٹائم دینی چاہیے یار لوگ خوش ہوں آپ سے یار ادھر سے بھی ادھر بھی لوگ پریشان ٹائمیں فری دینی چاہیے ان لوگوں آخری دس روزے آخری دس روزے بھیکو فری ٹائم دینی چاہیے ناظرین یہ سی سے بلکل متفیق ہوں کہ آخری دس روزے لہار کی مارکریٹوں کو کم از کم بارہ ایک بجے رات تک کا ٹائم ملنا چاہیے دفتر ہوتے ہیں ملازمتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جا کے افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے گھروں سے نکلتے ہوئے دس بجے تک کوئی شاپنگ نہیں کر سکتے لوگ اس کے لئے لازٹ دس روزے لازٹ اشرا جو ہے وہ ڈیفینٹلی لیڈ ٹائم ہونا چاہیے اس کا اجازت آم علیکم آم علیکم السلام خیریت سے ٹک ٹک گروبار کے دن ہیں آپ فارغ بٹے میں بس فارغ تو انہوں نے کری دی ہے یعنی کہ ایسا زبردست انہوں نے دعا پھینکا ہے کہ لوگوں کے کمبر ٹوٹ گئی ہے میں جنون بات کر رہا ہوں اس میں کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں ہے چھے سو اٹالیس روپے کا آٹا مل رہا تھا رمضان کا مینہ ہے ساتھ ہی انہوں نے پانسو دس رو بڑھا دی شرم کی بات نہیں یار اتنا ظلم سو دو سو سو پچاس ہو نا بندہ پرداج بندہ چیخے مار مر کے چپکے ارجندہ کہنے چلو اب آردہ مخت کیا مل رہا ہے ایسا مخت ایسے ہوتا ہے حضرت امام ان کے جو لڑی مصے ہیں کیا نام تھا ان کا سو گرہ کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے ازیندالعابدین ہوئے 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 صرف چھپا کے سو گرہوں خود جا رہے ہیں تو ادھر کیا ہو رہے ہیں لینڈ میں لگو اور زریل بھی ہو دکے بھی کھاؤ ایسے آٹے کو گولی مار نہیں اٹھا چھپا کر تنہیں نہ دے سکتے کیا کریں ایک بات کر رہا ہوں تیمیں بنائیں کروں گے جاگ جاگ دیکھیں کن کی ضرورت ہے ایسے ہوتا ہے اللہ کو تو یہ پسند ہے بات کرنے کا اصل مقصد ہے منگائی اتنی کمر ٹوٹے گی لوگوں کی میں بیان نہیں کر سکتا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اسی کی میں نے کیا بات کرنی ہے ٹھیک ہے رمضان کا مینہ آدھا گزر گیا ہے آٹا ایک سو ساٹھ روی کلو آٹا ایک سو چالیس روی کلو آٹا ایک سو تیس روی کلو کسی کا ریٹیک جیسا نہیں ہے سب جس کا بھی دعا لگ رہا ہے حکومت کا دعا لگ رہا ہے حکومت چکر چلا رہی ہے دکانداروں کا تجارت کا سب کا دعا لگ رہا ہے تو پھرس کون رہا ہے غریب آدمی ٹھیک ہے یار شرم کرو یا کرو اپنی اتنے زبردست آپ لباس پہنتے ہو باتیں اتنی لمبی لمبی کرتے ہو تمہیں ذرا سب ہی نہیں خیال آتا کہ یار کیسے لوگوں ہوں گے بچارے جو کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ مو حلاتی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا مانگیں کسی سے شرم آتی ہے ٹھیک ہے تو مہنگائی کی وجہ سے کاروبار بھی آپ کے سامنے ہیں بزاروں میں راشت نہ نہیں ہے چند گاہ گئے ہیں ظاہر ہے ضرورت مند نہیں تو آنے ہی آنا ہے جس کے پاس ہوگا وہ آجے گا جس کے پاس نہیں ہے وہ بچوں کو تسلی دے گا بیٹا نہیں اگلی افترے دوں گا ایسے گروں گا اللہ آپ کا بلا بات کرنے کا مقصد ہے تھوڑی سی ان کو شرم آنی چاہیے اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا حال ان کا یہی ہے یہ تو اللہ سے دوسی کر لیں یا پھر بغاوت کریں گے تو پھر اللہ پھر ایسے حالات بیجے گا بے موسمی بارشی ہوگی ہو رہی ہیں نا گلدلے بھی آ رہے ہیں پھر ایسی طبعی آئے گی کہ پھر یہ باگیں گے پھر باگنے کو رسہ نہیں ملے گا یہ پکی بات ہے کوئی نہیں ہوتا میں بھی سب یہ جتنی بھی امت ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا عید کے دن ہے نا اب پندرہ ورہ روز ہے کل سول میں اینڈ بے جا گئے آخری افتاب بس 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 اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا معاملات ہیں تو حکومت والوں سے یہی درخواست ہے یہ آپ یہ سیاست کی لڑائی چھوڑو عوام کے بارے میں سو دو عوام کے لیے لڑو آپ پس بھی بیش عوام کی بہتری کیلئے لڑو بہتری کیلئے لڑو یہ نہیں کہتے عوام کے بارے میں کوئی عوام کی بات نہیں کرتا رلیف دے دیا بس اس کے بعد تو کون تو میں کون ایک ہووے کاملا بیٹے بات سنو بیٹے بات سنو کیا لیے ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے کیا لیے ٹراؤزر لیا بس عید کے لیے ہنڈی تو ایک ٹراؤزر اوپر کیا پہنو گے شرٹ لینی آبی ٹراؤزر دکھاؤ درہ مجھے ہنڈی 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 ہزار تک ہنڈے پیسے لاتن اب باجی مہنس کر کے سارا دن مجھے کر کے کمازے دی ازار پی اللہ آتے پتر چلے پیر سے جائے ایک ہووے کاملا تا سمجھاوے ویڑا جی جتھے ویڑا ہی ہووے کاملا تا سمجھاوے کر یعنی کہ وہ سمجھنے واسے کوئی تیار ہی نہیں ہے اکل ساری ہے سمجھنے تیار نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے اللہ پاک سانو حدائد دوے ساڑے حالتے رحم کر دوے اور ایسو کے کی کریے دعا کرے میں نے بھی یاد رکھا کردام تائنکیو 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 چودان سور پیاس سات سور پی پینڈہ ایسو یار نمیہ پینڈہ لے رہے ہوں اونے کیڑی مند اچھا پائی داسے بڑا بڑا میں نے تو تیرہ سور پی ایک کا مانگا چودان سانی انہوں نے دونوں چودان سور پی سو اپڑا دیگے انہوں کو سی پندرہ پندرہ سور پی دے لگے پینڈ شرڈ ہے انہوں نے کیا شرڈ ہے نہیں دیکھ انہوں نے ساڑے ایٹسو رو پی دی ساڑے ایٹسو اس سامنے میں دو سو زیادہ دے رہے ہیں انہوں نے کھاڑے وہ پندرہ سور پی اور ساڑے سا deeper سو کی پینڈ اور ساڑے ساہ سو کی شرڈ orphan وہ یہ ان کے بقبال ہے کہ وہЕ کھاڑے ساڑھے ساں سو کی پینڈ اور ساڑھے ساہ سو کی شرڈ اور ساڑھے ساہ سو کی شرڈ انہیں گی یہ ان کے لئے ایک تغیرóg یہ آسے ساڑھے ساڑھ سا Häكر 范 اور ساڑھے ساہ سی شرڈ ان کے لئے ہم نے جو اقین کو اتراکہ بہتر کینشہ اینڈی کا ہے بہتر کھلکے آگے کے پاکےуля مو Crisp جی prochانے کے لیے زیادہ بیٹی موسیقا بارہ سو سلائی کا ریٹ ہے دوزار بھی سلائی کا ریٹ ہے شلوارک بھی زیادہ آر بارہ سو کا مل رہا ہے مل رہا ہے ہاں میں آگے آگے دیکھ کیا ہوں وہ مل رہا ہے نارمل ہوتا ہے بھئی نارمل ہوتا ہے یہ بہت کا تو کیا کہ اپڑا سپیشی ملتی میرے بھئی میں نے صرف ریٹ بتا رہا ہوں مجھے نہیں بتا کہ اچھا تھا نارمل تھا سوڑ لے نچل جینا دوزار بھئی کا خالی سوڑ آتا ہے بارہ سوڑ کیا ہے یہ دو ہے وہ سولہ سو دے رہے ہیں میں یہ ڈیل دیکھنا چاہو یہ ڈیل کتنے میں فائنل ہوتی ہے پیار کو پیار مبت کرو یہ ڈھارا سرپے کا کیلہ میرے بھائی سکس پا کرو چچا پینٹسونی ہی چچا پینٹسونی ہی چچا پینٹسونی ہی چچا پینٹسونی ہی چچا سولہ سو نہیں مانگتے تھے ستارہ سو لے لو اگو انساٹھا ٹیم نہ زائی کرنا کتنے پیٹا پتائیں ہیں آج سال انساٹھا بڑی چچا پینٹسونے دو رہت اگریں زائی کرنے گے یہ سوڑ کے راکی سوڑ دو دے کے کلنا چا رہے یہ آپ کیئے کاک تتہر جائے دیگا گیا ! دو سو میں دیاں گا دو سو میں دینا ڈیل لڈا دیل کر آنے جاں گا کہ ایو دیکھا پہنے گا یار کتھو چارے چکتھو بچہا رہے ہیں اسکاروں سے دیاں گے بس سارہ سو پنجار پیا بھی صرف تیری اوٹری ہی ہو میر پانو نمازرہ دیگی میں تو پڑے کڑوں دے کے بھی ڈیل کر آرہے ہیں لیکن لڈید اچھا چلو اڈ باپتہ یہ کارو بار دے سبرا کینا کارو بار کتا اللہ باغدہ شکر صحیح جل رہے ہیں ایر کا معاملہ شروع ہو گیا کیونکہ ایر پر رشت آٹ ہو جاتا ہے بس نار ملیہ بھی فیفٹی فیفٹی ہیں فیفٹی فیفٹی ہیں گزارہ پر پیچھے ہو رہا انڈیل کرتی ہے انڈیل کرنا بڑھ جائے کیا کیا کریں بڑھ جائے گزارہ تو بھی کر نہیں ہے اور یہ آٹے کا بتائیں آٹے کا کیا صورتے حال ہے آٹا ملنی رہا میری میل لندی وہ جو بانٹ رہے ہیں وہ آٹا کیسا دے رہے ہیں وہ دیکھیں آپ کہ گھریب آدمی جس نے صرف آٹا ہی کھانا ہے کہ جار چلو روٹی باگے جے گی چار کے ساتھ بھی کھا لیں گے تو وہ کیا کرے گا بچارہ کہ اس کو ایک روٹی بھی نہیں سہی ملنی بھائن مار رہے ہیں انہوں کوئی فرق نہیں ہے وہ جرہ پانچ کروڑ کا دیا پانچ کروڑ کا دیا نا تو وہ پانچ کروڑ پاندرہ کروڑ میں انہوں نے بیج بھی تو دیا نا یہ بھی تو دیکھیں نا پانچ کروڑ کا جو انہوں نے بانٹا ہے نا تو وہ ہی پانچ کروڑ والا پندرہ کروڑ میں انہوں نے بیج بھی دیا نا وہ ہی آٹا یارہ سو پچاس میں دے رہے ہیں یارہ سو ساٹھ میں اس میں کون سے ہے انہوں نے وہ ہی منیجمنٹ ڈبل نکال لی ہے ڈبل نکال لی ہے اسی چیز میں سے دیا گیا انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا میرے پانی کرو بچرے کو آٹے رہا سہلا دیو میرے کوڑ لندہ میں اللہ رہی کس میں دے رہا دی خدا رہی کس میں ہاں ایک کر سکنا کے پیسے دے سکنا میرے پرادل اللہ وہ میں کر سکنا ناظرین حالات ایسے ہی ہیں کہ آپ جس کس سے بھی بات کر لیں گے پریشان جناب کی لیڑا ہے چوتھی ہیں بغیرہ لیڑا ہے لیڑا ہے پھر لیڑا ہے پھر کیوں لیڑا لیڑا کیوں نے لیڑا ہے ویسی روزہ سی تھی پھر تھکتے کابٹو بھی میں تو ملطان روڈگو ہے روزہ نے شاپنگ کرنا ہے آگیا رہا تاکتے جاندا ہے ناظرین کہوڑا ہے کسی بندے سے بات کرنے پریشان کسی بندے نا لگا کر لو کاروباری بحضران سے بات کر لو گاکوں سے بات کر لو ہر بندہ پریشان لیکن حال لکس اپرود پر کوئی نہیں صرف نمزان دعاما کرو ای آل جے حال جاں حال حال خود روزہ ہم نے پریشان کیوں گا کام نہیں ہے آئیت پندوہ روز ہو گیا ہے بزار بہت شیپنگ ہے بزار میں گاگ نہیں ہے مہنگائی بہت ہے سب سے بڑا ایشیو مہنگائی کا ہے ایک طرف آٹے کی لینوں میں لگا دیئے انہوں نے مسروف کر دیا ہے ادھر سے آٹا مہنگا کر دیا اگر یہ آٹا دوسرہ سستہ کر دیں تو وہ بہتر نہیں ہے لوگ ذریعے لوگ خوار بھی نہیں تو ادھر سے پبلیس سٹی ہو گئی تو جو جو ادھر سے آپ نے بارنسوں کا تھیلا کر دیا اس کا کون ذمت آ رہے ہیں وہ بھی تو مہنگا ہو گا ہے نا یہ دیکھیں ایک طرح سے آم 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 کو رلیو مل رہا ہے دوسری طرف وہ مہنگا ہو رہا ہے اسی رمضان میں کاروبر بہت بہت مندل جا رہا ہے سبا کی سمجھو کہ اکدوکی گاغر ہے ان دنوں میں یہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے انار کلی ایک بین یعنی کہنا پاکستان کا یعنی کہ ایک گھڑ ہے بہت بڑا بزار ہے وہ تاریخی بزار ہے اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بزار میں ایک ہی قادر آم روٹین سے بھی کم کام ہے آم روٹین سے بھی کم کام ہے جو آج کلو اچھا کام ہونا چاہیے تھا ہر بندہ ہی پریشان ہے ملکی علاہات اتنے خراب ہو چکے ہیں ایک بندہ کیا کرے گھر کا وہ راشنہ پورا کرے یا شاپنگ کرے بہت زیادہ مشکل حالات ہو گئے دعا تو کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کوئی ملک کے لیے اچھا ہی کرے اچھا کرنے پر تو اچھا کر رہے گے لیکن آگے حکمرانوں کی ڈیوٹی لگا دیئے وہ اچھا کر دیں تو وہ اس سے بڑی اور بات کیا ہے مناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا انہوں نے میرے پاس کہنے کے زیادہ الفاظ تو ہینی عید کا دن آنے والا ہے پندرہ دن رہ گئے ہیں اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس پہ لہوریے پورے پنجاب کے لوگ لہور آ کر لہوریوں کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں ہر بازار میں رش ہوتا ہے بہت بظاہر لگ یہ رہے کہ لہور کی مارکٹیں اجڑی پڑی ہیں میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا یہاں آنے سے پہلے کہ بہت رش ہوگا نارکلی بازار میں آؤٹسائیڈر زیادہ نارکلی بازار آتا ہے مارا میڈل کلاس کا بازار ہے بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ جس پہ بھی بات کریں لوگ شاپنگ کی بات کرتے ہیں ان سے واقع سے کہتے ہیں بھائی آٹا نہیں مل رہا جس سے پوچھیں کپڑے لیے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میرے بچے کے سکول کی فیز نہیں کی جس سے پوچھیں عید آ رہی ہے شاپنگ کی ہے وہ کہتا ہے بھائی میرا بچہ اسپطال میں میڈیسن پیسے لینے کے پیسے نہیں ہے پتہ نہیں گورنمنٹ کو اور کس طرح یہ چیزیں دکھائی جائیں چاہیے یا کون سے سرویز ہیں جو ان تک پہنچ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے حالات بہت اچھے ہیں بہرحال اس دعا کے ساری اجازت دیجئے کہ اللہ پاک آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے بہت ساری آسانیاں کریں کیونکہ حالات بہت خراب ہیں اور مزید خراب ہونے کی طرف جاتے جارہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ